کاروباری مشاغل کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے امانتدار کے لقب سے بکارنے لگے ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت سچائی وعدے کی پابندی خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے تاجر امین نے جو تاریخ شہکار پیش کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے حضور پاک علیہ السلام نے تجارت کے معاملات میں جس امانت کی ضرورت ہے جس سچائی کی ضرورت ہے اور جس وعدے کے پورا کرنے کی پابندی کی ضرورت ہے خوش اخلاقی کی ضرورت ہے آپ نے ایسا پیش کیا کہ دنیا عاجز و قاصر ہے کیسی تجارت اتنی پاکیزہ تجارت کا نمونہ پیش کر سکے حضرت عبداللہ بن ابو الحمسہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ خرید و فروغ کا معاملہ کیا میں نے کچھ آپ سے لندین کا معاملہ کیا کچھ رقم میں نے ادا کر دی کچھ باقی رہ گئی تھی میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا اتفاق سے تین دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہیں رہا نہیں آیا تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور پاک علیہ السلام کو اسی جگہ منتظر پایا مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور کے ماتے پر ایک ذرا بل نہیں آیا ایک بل بھی نہیں آیا بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہا تھے میں تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا زیزہ نے محترم اندازہ فرمائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی وعدے کی پابندی کا معاملہ کیا ہے وہ صحابہ رسول جا کر ابھی میں پیسے لاؤں گا جا کر کشیف لگے تین دن سے حضور اسی مقام پہ ان کا انتظار کر رہے ہیں ابو دعوش شریف جلد دوبم صفحہ نمبر 334 بابن فی العیدہ تی میں روایت مبارکہ موجود ہے کیسا عالی نمونہ وعدے کا حضور نے پیش ہو تین دن انتظار کرنے کے بعد بھی حضور کے اخلاق بلند اخلاق کا عالم یہ ہے ایک غصے والا کلیمہ آپ نے کہا نہیں اور آپ کے ماتھے پہ پیشانی پہ بل نہیں آیا اور چہرے کو آپ نے اپنا سکولہ نہیں چہرے کے اثرات بدلے نہیں صرف اتنا فرمایا کہ تم کہاں گئے تھے میں تین دن سے تمہارا انتظار اسی مقام پہ کر رہا ہوں یہ وعدے کی پابندی کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے ایسی پابندی وعدے کی کیونکہ حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کو درس دینے کے لئے تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وعدے کی پابندی سکھانے ہر معاملہ سکھانے کے لئے بھیجا ایسے ایسے اعلیٰ نمونے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی کردار کے ذریعے پیش فرمائے کہ دنیا کے عقلے اور دنیا آجز اور قاسر اور بے بس ہے کہ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی متنبی نے سحف الدولہ کے بارے میں ایک شیر کہا مضت الدہور وما آتینا بمثلی ہی ولقد اتا فعجزن عنو درائی ہی زمانے آتے گئے لیکن سحف الدولہ کا مثال کوئی نہیں آیا سحف الدولہ کے جیسا کوئی نہیں آیا زمانے میں بہت بادشاہ آئے متنبی سحف الدولہ کے دربار کا شاعر تھا وہ کہنے لگا کہ زمانے بہت گزرے لیکن سحف الدولہ کی طرح کوئی نہیں آیا کوئی بادشاہ نہیں آیا بادشاہ کو بادشاہ کی شان بیان کرنا اس کو خوش کرنا متنبی کا کام تھا آگے کہنے لگا جب بادشاہ مفتفدہ لعائی تو پھر آگے کوئی نظیر پیش لے کر سکے جب بادشاہ آیا نہیں تھا دنیا میں تو اس کا مثال کوئی بھی نہیں تھا جب وہ آ گیا تو پھر آئندہ کوئی مثال نہیں دے سکتا یہ کہنے لگا نہ سابق میں کوئی مثال ہے نہ لاہق میں کوئی مثال ہے نہ ماضی میں کوئی مثال ہے نہ مستقبل میں کوئی مثال ہے اس شیر کو اور شاق نے یہ تو شائر کا اپنا مبالغہ ہے جو اس نے فٹ کرنا چاہا لیکن یہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر یہ شیر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے زمانہ اس بات پر شاہد ہے کہ زمانہ بیتا کئی زمانے گزرے مصطفیٰ کی طرح عالی انتہائی کمال والا دنیا میں آیا نہیں اور جب مصطفیٰ تشریف لائے تو کائینات میں صبح قیامت تک کوئی آئے گا بھی نہیں یہ شیر جو حسن صحف الدولہ کی شان میں کہا تھا یہ شیر کو علماء اکرام نباز الشاق نے حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر اس کو منتقی فرمایا ہے تو ایسے بلند اخلاق کا حضور نے مظاہرہ فرمایا اسی طرح ایک صحابی حضرت سائب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے ان سے حضور پاک علیہ السلام کے خلوق عظیم کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور پاک علیہ السلام کو تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں شریک تجارت تھے میرے بزنس پارٹنر تھے لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ہمیشہ معاملہ اتنا صاف اور سترہ رکھا کہ کبھی بھی کوئی تقرار یا تو تو میں میں کی نوبت ہی نہیں آئی یہ بھی روایت سننے ابو دعود میں ہے جل نمبر دو اس میں تاجرین کے لیے بہت سا پیغام ہے بہت سا درس ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے تجارت کا کیسا تجارت میں کیسے اخلاق کو پیش فرمایا آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بزنس کرتے ہیں کتنی وعدہ خلافی ہے کتنا جھوٹ ہے کتنا دغا ہے فریب ہے مکاری ہے آئیاری ہے اور لوگوں کے ساتھ بدخلاقی ہے اور تو تو میں میں جھگڑا ایک دوسرے کو مارم پیٹی ہے اور خطل و غارتگری تک نوبت پہنچ رہی ہے یہ تمام چیزیں سیرت مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑنے کی وجہ سے اس سے اقتصاب فیض نہ کرنے کی وجہ سے اور حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپنا عثمہ نہ بنانے کی وجہ سے ہے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا اے لوگوں سنو نبی کی زندگی میں تمہارے لیے عثمہ ہے تم زمانے میں کسی کو اپنا آئیڈیال مت بناو سب سے بڑا آئیڈیال اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے کائنات کا سب سے بڑا آئیڈیال مصطفہ بن کر آئے ہیں حضور کی ذات مبارکہ زندگی کے ہر گوشے زندگی کے ہر کنارے زندگی کے ہر جانب اور زندگی کے کوئی ایسا مرحلہ زندگی کا نہیں ہے جس میں حضور کی ذات کو آئیڈیال نہ بنایا گیا ہو سرکار انتیاہ سب سے عالی عصوہ اور قدوہ بن کر آئے ہیں ہم سب کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور مشعل راہ بنا کر تجارت میں صفائی برتے اور تجارت کے معاملات کو سیرت مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالنے کی کوشش کریں اور حضور پاک علیہ السلام کی اخلاق کو اپنا لیے کی کوشش کریں خلق عظیم کا مظاہرہ کریں اور یہ بد دیانتی دھوکہ فریب ایاری مکاری جھوٹ وعدہ خلافی ان تمام چیزوں سے بچنا ہمیں چاہیے اسی یہی درس ہم کوئی سیرت کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے انہاں حادث کو پڑھنے کا بھی یہی مقصد ہے سیرت کو لکھنے کا بھی یہی مقصد ہے سیرت کو سنانا سننا سب کا یہی مقصد ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں ہم نافذ کریں ورنہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر صرف سن کر صرف خوش ہونے کے لیے یا سن کر چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے تمام چیزیں ہیں غیر معمولی کردار حضور کا کردار بھی انتہائی غیر معمولی معمولی کا مطلب بلکل معمولی غیر معمولی کا مطلب جو معمول کے علق معمول سے ہٹ کر ہو انتہائی غیر معمولی کردار حضور پاک علیہ السلام کا تھا کائنات میں ایسا کوئی کردار آیا ہی نہیں حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے توفولیت ختم ہوا بچپنہ جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی بچپن بھی نرالا جوانی بھی نرالی آپ کا شباب مجسم حیاء کا پیکر تھا انتہائی حیادار آپ کا معمولہ تھا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا عصمت تھی حفاظت تھی اس میں وقار تھا اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی سچائی بھی تھی دیانت داری بھی تھی وفاداری بھی تھی اہد کی پابندی بھی تھی بزرگوں کی عظمت بھی تھی چھوٹوں پر شفقت بھی تھی رشتے داروں سے محبت بھی تھی رحم و سخاوت کا معاملہ بھی تھا قوم کی خدمت کی بات بھی تھی دوستوں سے ہمدردی کا معاملہ بھی تھا عزیزوں کی غمخاری بھی تھی غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری تھی آپ دریا فرماتے تھے کہ کون غریب ہے کون مفلس ہے دشمنوں کے ساتھ نیک بڑھتا ہو تھا دوستوں تو دوستوں حضور پاک علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ بھی نیک بڑھتا ہو کرتے ہیں ہمارا معاشرہ کس جانب آگیا ہے ہم تو دوست کے ساتھ صحیح بڑھتا ہو نہیں کرتے وہ جب تک سامنے ہوتا ہے اس کے اچھائی بیان کرتے ہیں زرا سے جاتا ہے تو ہم اپنی زبان کو اس کی غیبت کر کے گندہ کر دیتے ہیں دوستوں کے ساتھ ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں حضور پاک علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ بھی نیک بڑھتا ہو کرتے تھے مخلوق خدا کی خیر کا ہی چاہنا مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر چاہنا ہر ایک کے بارے میں اچھا چاہنا یہ حضور پاک علیہ السلام کی اخلاق کریمہ تھے آج تو معاملہ اتنا اُلڑ گیا ہے اچھا چاہنا تو دور کی بات ہے اگر کوئی کسی کا برانہ چاہا تو بہت بڑی بات معاشرے کے لحاظیں سمجھ میں آتی ہے کہاں سے دنیا اسلام کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچ گیا اسلام صرف نام کے لیے رہ گیا ہے مسلمان نام کے لیے رہ گیا ہے رہ گئی رسمِ ازا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی وعیزِ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برقِ طبعی نہ رہی شولہ مقالی نہ رہی اللہ مقال نے ایک سو سال پہلے اس بات کو بیان کیا تھا کہ کتنا مسلمان کردار سے آری ہو چکا ہے کتنا کردار سے خالی ہو چکا ہے اور بلکل حضور پاک علیہ السلام کی صیرت کے جو قیفیات ہیں مسلمانوں کی صیرت میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں حضور پاک علیہ السلام مخلوقِ خدا کی خیر قاہی چاہنے والے ہیں اور ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے لوگوں کے ہم خیر قاہی کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے آرے ہیں اچھا سوچتے ہیں کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کتنے لوگوں کے لئے ہم مصبت پہلو رکھتے ہیں اور اس کے بجائے معاملات اتنے الٹ گئے ہیں کہ اتنے تکالیف لوگوں کو پہنچاتے ہیں اتنی رکاوٹی لوگوں کے معاملات میں ڈالتے ہیں اللہ کی پناہ ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے سیرت کے انمول موتیوں سے استفادہ کرنا چاہیے غرص تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لئے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے یا علا اخلاق حضور پاک علیہ السلام نے پیش فرمائے وہاں تک پہنچ وہاں تک رسائی کا مطلب انسانوں کے لئے وہاں تک رسائی تو کیا اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے یعنی تک پہنچنا بلند اخلاق تک پہنچنا تو دور کی بات ہے اور اس کا کانسپٹ بھی آج لوگوں میں موجود نہیں ہے کوئی بھی چیز ہر چیز ختم ہو چکی ہے معاشرے میں بزرگوں کی عظمت ختم ہو چکی ہے بچوں پر شفقت ختم ہو چکی ہے رشتہ داروں سے محبت ختم ہو چکی ہے رشتہ داروں کو ملانے کا حکم ہے آدمی رشتہ داری کو کارتا ہے زری زری بات پہ جھگلا اور زری زری بات پہ فساد فتنہ ایک دوسرے کی بات کو نگٹیو انداز میں لینا بدگمانی کرنا بدزن کرنا اور خامہ کان کے مسائل کھڑا کرنا کسی کے متعلق اچھا گمان نہ رکھنا رشتہ داروں میں بدیا نہ تے رحم و سخاوت نہ سخاوت کا معاملہ ہے نہ کسی پر رحم کرنے کا معاملہ ہے نہ قوم کی خدمت کا جذبہ ہے نہ دوستوں سے ہمدردیے کوئی کیفیت آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی ہے عزیزان محترم یہ سیرت کے ایسے گوشے ہیں یہ سیرت کے ایسے پہلو ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے گا تو رہتی دنیا تک مسلمان عزت والا رہے گا مسلمان کہیں ظلیل نہیں ہوگا مسلمان دنیا میں آباد رہے گا شرط یہ ہے کہ مسلمان سچا مسلمان بن جائے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو مکمل طریقے سے اپنائے اس میں ڈھلے تو پھر مسلمانوں کو پوری دنیا پر حکومت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے سرخ روح ہونے سے باعزت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے یہ مسلمانوں کی بدعملی ہے ان کی بد کرداری ہے جو ہر مقام پہ مسلمانوں کو ناکامی اور ناکامرانی کا شکار کر رہی ہے جس کی وجہ سے مسلمان شکست کھا رہے ہیں